اسلام علیکم ناظرین جیو نیشنل دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کا میز بان شاگر ماتو نظر ڈالتے ہیں اس وقت کی کچھ اہم خبروں پر چارٹرز علی بڑھگام کی مختلف قصو سے تعلق رکھنے والے طلبانی کوچنگ سینٹرز میں آف لین کلاسز پر ایس جی ایم آفیس کے باہر ایک احجاج کیا جن کا مطالبہ تھا کہ ہمیں آن لائن کی بجائے آف لین پڑھایا جائے جیو نیشنل کے لئے شیخ مدسر کی رفو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ جو ہی پہلے لوگ ڈاؤن ہوتے ہیں تو ہمارے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہماری کچھ بیس نیشنل کے لئے سمجھ نہیں آتا کہ ہماری کچھ بیس نیشنل کے لئے سمجھ نہیں آتا ہم فیوچر ہے کشمیر کا سر ہمیں بولیے جب سر پارسو بھی آپ لوگوں نے یہ بہت ساری درگ دیل اور اس کو پکڑا کشمیر میں سر میں یہ چاڑرو کی لوگلٹی سے ہور میرا نام نادان ہے اور ہم یہاں اس لئے پروٹس سے کریں کیونکہ اجیوکیشن جو ہے وہ ہمارا فیوچر ہے کیونکہ اگر ہمارا فیوچر ٹھیک نہیں رہے گا تو ہمارا پرزنٹ بھی ٹھیک نہیں رہے گا اس سے جو ہماری نیکس جنریشن ہے ہم ان کو کیا سبق دیں گے ہم ان کو کیا سلا دیں گے جب ہم نے خود ہی اجیوکیشن نہیں پڑا ہوگا تو ہم اپنی جنریشن ہی ہماری ہم ان کو کون سی اجیوکیشن دیں گے کیونکہ جو اجیوکیشن ہی وہ ہماری فیوچر ہے آج کل ہم دیکھ رہے کہ جو ہماری لوگلٹیز میں ہے وہ ویگ اینڈ کا لوگ ڈاؤن دیا گیا ہے لیکن ابھی پولر لوگ ڈاؤن نہیں ہوا ہے لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگر منڈے سے لے کے فریڈے تک یہ باقی جو ریشنل سے بازار جو ہے دکانے جو ہے وہ کھلی ہے تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ جو ہماری اجیوکیشن سسٹم ہے وہ بھی ان دنوں میں کھلا ہونا چاہے باری کشمیر میں کورنا کی تازہ لہر کی روک تھام کو یقینی بنانے کے لیے ناقص ویکنڈ لاک ڈاؤن کے باعث دو دنوں تک مداثر رہنے کے بعد پیر کی صبح کاروباری سرگرمیاں دوبارہ بحال ہوئی آج بجرپتی بدرکل میں پیسٹی حلقے ستادر اور سرپن گولا مہدین شیخ کی موجودگی میں درجنوں اینسیو اور ویجیپی کارکل نے پیسٹی پارٹی میں شملے تکیار کی جیو نیشنل کے لیے ارخان گنی بٹھ کی رکھو جمہور سرنگر شہرہ پر لاپتہ ہونے والے لکھنوں کے تین افراد کی تلاش جن بر جائر رہی لیکن ابھی تک ان کے بارے میں کوئی سراغ نہیں ملا کشمیر یونسی نے پیر کو کوئی نائنٹی کی وجہ سے پیدا ہونے والے موجودہ صورتحال کی پیش نظر 18 جنوری 2022 سے تمام جاری اور تیشدہ امتنات کو ملتوی کر دیا ہے اور نئے تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا جوہا کشمیر کی اسل راجوری میں پیر کے روز ایک سڑک حادثے میں ایک موٹر سیکل سوار از جان اور دوسرا زخمی ہو گیا ملک میں کورنا ویرس کی کیسز کی رفتار بڑھتی جا رہی ہے گزشتہ 24 کنڈو کے دوران ہندوستان میں دو لاکھ پچاس ہزار سے زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں جس کے ساتھ ہی فال کیسز کی تعداد پندرہ لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے وادی کشمیر نے مطلع عبرالود رہنے سے شبنا درجہت میں گراوٹ درج ہوئی ہے جس سے لوگوں کو ٹھرردی سردیوں سے رہت نصیب ہوئی ہے ادھر موقعی موسمیات نے جمعہ کشمیر نے 19 جنوری تک موسم خراب رہنے کی پیشنگوئی کی ہے ڈی جی اپنے میز بان شاکر ماتورد جیو نیشنل کی پوری ٹیم کو اجازت ملتے ہیں اگلی شمارے میں خدا حافظ